جی راج راز گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہتے ہیں آج ہمارا پروگرام ہوگا ایک کیش ورث کے اوپر راج ریاض کیونکہ کیش ورث کو لیڈ کر رہے ہیں راج ریاض مالک ہیں ان کے اوپر بات کریں گے ان کی ویڈیو کسی نے بھیجی تو میں نے وہ ویڈیو پوری سنی غور لگا کے سنی پھر میں نے ریپیٹ کر کے سنی کہ یہ کیا یہ وہی راج ریاض ہیں جتنے بڑے نو سرباز ہیں گرگٹ کی طرح کیسے انہوں نے رنگ بدلا اور پھر ہم بات کریں گے آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں ایڈم اومن چودری ایڈم اومن چودری نے براک انکلیو تو ہواوں میں بنا لیا اب انہوں نے ایک لائن ہرڈ پروپٹیز کے نام سے ایک نیا فلوکہ ہماری جب ہم اخبار میں کام کرتے تھے تو ہمارے پاس اگر خبر نہ ہونا تو ہم ڈیسک کے اوپر بیٹھ کے فلوکے گڑتے تھے کہ بھئی کہاں کی خبر کہاں پہ جوڑ دیتے تھے جسنا ایڈم اومن چودری کر رہا ہے کہ لائن ہرڈ پروپٹیز کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس پروجیکٹ میں اس نے چار سے پانچ چیزیں رکھی ایک اس نے کی ایچ وی ہاؤزنگ اینڈ فارم ہاؤزگویرہ رکھے لکسری ہائٹس رکھی پھر میرپور کے دو پروجیکٹ رکھے رواد کا پروجیکٹ رکھا ڈیلیور تو کوئی نہیں کر سکا لیکن ایڈم اومن چودری وہ موچھوں کو تاؤ جیساں وہ راوڑی را ٹھوڑ ایک مووی تھی اکشک ہمار کی تو اس میں وہ بار بار موچھوں کو تاؤ دیتا تھا تو ایڈم اومن چودری کی بھی آپ تصویریں دیکھو تو وہ موچھوں کو تاؤ بھی دیتا ہے کہ موچھ مروڑی دنیا توڑی وہ اصاب ہے ایڈم اومن چودری کا لیکن بات ہم شروع کریں گے ناظرین کیش ورد کی اوپر راجہ ریاض نے ایک ویڈیو بنائی آپ ماشاء اللہ وہ جو دو خواتین آپ نے رکھی ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ پروگرام بناتے ہیں آپ نے اس ویڈیو میں کہا جی کہ ایک جو ملینئیم کے حوالے سے ملینئیم ویل فیر ٹرسٹ اچھا ملینئیم ویل فیر آپ گوگل پہ لکھے تو وہ بھارت کی ایک انجیو ہے لیکن یہ لوگ اس طرح کے نوسر باز ہوتے ہیں یہ ملینئیم ویل فیر ٹرسٹ کراچی میں ریجسٹرڈ ہے اس کی تمام ڈاکومنٹی دستویزات ہم آپ کو دکھائیں گے اور ہم آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ راجہ ریاض صاحب اس میں بھی نوسر بازی کر رہے ہیں ہائفہ خان جس کا اصل لام ہم نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے اروج سعید صاحبہ وہ اس ملینئیم ویل فیر ٹرسٹ میں کام کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنا بقاعدہ نمبر بھی دیا یہ سکرین ہم ساتھ اس لیے چلا رہے ہیں اب راجہ ریاض کے تین وائس نوٹ ناظرین آپ کو سنائیں گے آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ کیا راجہ ریاض شریف ہے کیا راجہ ریاض قانون پسند شہری ہے یا راجہ ریاض نوسر باز بیروپیہ فرادیا ہے یہ آپ نے خود تائین کرنا ہے یہ راجہ ریاض کے تین وائس نوٹ تین مختلف باتیں تین مختلف یوٹنز یہ ہماری زبان نہیں ہے یہ راجہ ریاض کی زبان ہے کیا فرمارے ہیں ذرا سنیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ راجہ ریاض کیا واقعی نوسر باز ہے یا شریف شہری ہے جی راج ریاض گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے راج ریاض آ رہا ہے پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں پبلیکلی اناؤنس کر رہا ہوں میں آ رہا ہوں پاکستان میں کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں مجھے کوٹ بلائے گی میں جاؤں گا مجھے کوئی اطارہ بلائے گا میں جاؤں گا مجھے کسی نے ائرپورٹ میں گرفتار کرنا ہے میں آزر ہوں اور یہ ذہن میں رکھئے گا جب تک بی فار یو کے لوگوں کو اکاموڈیٹ نہ کیا گیا جب تک یہ بجے ہوئے چولے دوبارہ نہ جلے جب تک وہ کھوئی ہوئی خوشحالیاں واپس نہ آئیں میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شاید میری میت تو پاکستان جا سکتی ہے میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچ سکتا ہوں ابھی بارے ہوں جب کچھ کنٹریز میں جانا ہے وہاں سے ہو کے تو پاکستان اور میرا انشاءاللہ وہاں پہ چھوٹا موٹا سٹے نہیں ہوگا میرا لمبا سٹے ہوگا اور ڈیفرنٹ سٹیز میں انشاءاللہ میرے راب نے جہا تو راج ریاض گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے جی تو ناظرین یہ آپ نے تین وائش نوٹ سنے یہ راج ریاض کی ویڈیو سے ہم نے لیا ہے ایک میں کہہ رہے ہیں میت پاکستان جائے گی دوسرے میں کہہ رہے ہیں میں پاکستان واپس آ رہا ہوں گرفتار کروانا ہے تو کروانا ہے اور تیسرے میں کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان آنے سے پہلے مختلف ملکوں کا دورہ کروں گا وہاں پہ کوچنگ کروں گا کون سے ممالک ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں راج ریاض میں دبائی سے اب ٹکٹ کٹوانا ہے ترکی کا کیونکہ کیش ورث ہو چکی ہے فلاب اب راج ریاض کے پاس اس طرح کی انویسمنٹ نہیں آ رہی کیونکہ دبائی ایک ایسا ملک ہے جو بہت مہنگہ ترین ملک ہے اب وہاں پہ راج ریاض کہہ رہینا بہت مشکل ہے اس نے ٹکٹ باندھنی ہے اور سفر کے لیے یہ تیار ہوگا راج ریاض اور جائے گا ترکی ترکی میں سردار آیاز اور مامون جیسے انڈوسر پاس آل ریڈی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک اور نئی کمپنی لانچ کی جائے گی اور پاکستانی عوام کو پھر بے وقوف بنایا جائے گا راج ریاض نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ جب آپ کو ویڈراؤ ملے تو آپ نے ملینئیم ویلفر ٹرسٹ میں کچھ پیسے دینے ہیں جو آپ کی استطاع ہوگی تو ناظرین یہ ملینئیم ویلفر ٹرسٹ بھی کراچی بیس ہے کراچی میں ریجسرڈ ہے اور ہائفہ خان جو ہے جو راج ریاض کی جو بھی مارکٹنگ منیجر ہے جو بھی ایکس وائی زی جو بھی ہے خاتون ہے اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ ہم چلائیں گے انقریب اور آپ کو بتائیں گے کہ ہائفہ خان اروج سہی جس کا نام ہے اور جو دوسری ایک ان کی سنم آوان ہے کہ ان کی حرکتیں آپ دیکھ کے آپ خود اندازہ کریں گے اور ویڈیو میں جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہی ہیں اور جو ویڈیو ہے اب میں وہ ویڈیوز نہیں کرنا چاہ رہا اور وہ بریٹیش لوگ وہ ویڈیو بریٹیش خواتین وہ ویڈیوز بہت زیادہ یوز کرتی ہیں لڑکی لڑکی والا جو چکر ہوتے ہیں آپ خود سمجھ دار ہیں خیر اینی آو راج ریاض نے کہا جی اندازہ باد میں آپ کو جواب نہیں دوں گا تو راج ریاض صاحب آپ کے بس جواب دینے کے لیے ہے کیا آپ تو ہیں ان اصرباد آپ نے کہا جی میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں تو جو لہور میں مقدمے درج ہوئے جن میں آپ اشتہاری ہو چکے وہاں پہ تو آپ نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کیا پوری دنیا میں جو وائل وائل جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ کسی بھی امپلائے کے سگریٹ کا خرچہ نہیں اٹھاتے راج ریاض نے ایک اور جھوڑ بولا کہ میرے سگریٹ کا خرچہ بھی کمپنی اٹھا رہی ہے او بھائی کمپنی ہے یا آپ کی تو کون سا خرچہ آپ نے کہا میرے پاس ایک ایک ایچ اینڈ ایوریٹنگ ہے تو راج ریاض صاحب آپ کو یہ بتا دیں کہ جن آپ نے کہا جی مجھے لوگوں کے محبتوں پر میسیج آئے لوگوں نے ایسے سے پھول نچھاور کی ہیں راج ریاض کو میسیجز کر کے کہ اگر وہ ہم کیونکہ ابیوز لینگویج ہے وہ ہم سنا نہیں سکتے آپ کو آپ سن کے خود سر پکڑ جائیں کہ یار یہ راجہ ریاض ہے یا راجہ نسرباز ہے یا راجہ بحروپیہ ہے یا راجہ فرادیا ہے کیونکہ راجہ ریاض دعوے بہت کرتا ہے اب راجہ ریاض پاکستان تو وہ آئے گا نہیں جیسے ہی آئے گا کیونکہ آئی بی ایم میں سے ایک سسٹم ہوتا ہے ایف ای اے کا وہاں پہ راجہ ریاض کا آئی ڈی کارڈ مار دیا گیا ہے وہاں پہ جیسے ہی یہ ائرپورٹ پر نینڈ کرے گا تو یہ موصوف گرفتار ہوں گے جو ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہے کیونکہ آل ریڈی لہور کے دو چیک ڈی سانر کے مقدمات میں اشتہاریاں ہیں کیش ورد ختم ہوچ کی ملینئیم ویلفئر ٹرس کے نام سے اب دوبارہ ایک منجن بیچا جائے گا ترکی جا کے راجہ ریاض سردار ریاض ممون ملک نوید جیسے نوسرباز پھر اکٹھے ہوں گے اور پھر دوبارہ ٹریڈنگ کے نام پر پہلے بتا رہا ہوں بہت عرصہ پہلے کہ ٹریڈنگ کے نام پر اب آپ کو بے وکوف بنانے کا سلسلہ شروع رہا ہے ناظرین جو اچھا پروجیکٹ کرے گا تاہر نصیر اس کو پروموٹ بھی کرے گا اس کے فیور میں ویڈیو بھی بنائے گا لیکن جو نوسربازی کرے گا تو یہ ایکسپیکٹ مجھ سے مت کیجئے گا کہ میں آپ کے حق میں پروگرام کروں گا اب جو ایڈم امین چودری ہیں ان کی ایک ویڈیو میں جو محصول ہوئی کسی دوست نے بھیجی گئے وہاں پہ وہ سائن کر رہے ہیں اس سے پہلے ایڈم امین چودری براغ انکلیو بنا رہے تھے پھر براغ ہاؤزنگ پروجیکٹ لے کے آئے تھے براغ فارم آہوز لے کے آئے تھے وہ تو ہو گیا چکنا چور پھر اس کے بعد جو پاور آف منی لوگوں نے کہا جی یہ ایڈم امین چودری کیا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ ہم ثابت کر سکتے کہ پاور آف منی بھی ایڈم امین چودری کیا ہے اب ایڈم امین چودری ہے کچھ اور چیزیں جن میں لائن ہرٹ پروپٹیز کے نام سے ایڈم امین چودری کہتا ہے میں نے پانچ پروجیکٹ کی تصویریں لگائی ہیں ایڈم امین چودری صاحب بتا دیں آپ مرپور اداد کشمیر کے رہائشی ہیں ڈیول نیشنل ہیں آپ نے کون سا آج تک ایسا پروجیکٹ کیا ہے جو آپ نے ڈیلیور کیا ہے راجہ ریاض کہتا ہے جب تک سیفور رحمان خان نیازی گرفتار نہیں تھا تو وہ ڈیلیور کر رہا تھا تو سیفور رحمان خان نیازی تو ٹوٹلی منی روٹیشن کر رہا تھا تو ایڈم امین چودری صاحب آپ بتا دیں کہ کون سا ایسا پروجیکٹ جو آپ کا اصل پروجیکٹ ہے اب آپ کی ایک اور ویڈیو جو ہمیں محصول ہوئی ہے کسی مفتی صاحب کے ساتھ آپ بھی سائن کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایڈم امین چودری کا وہ بھی پروجیکٹ کوئی جینون ہے یا صرف ٹوپی ڈراما رکھنے کے لیے انویسمنٹ اٹھانے کے لیے عوام کو بے وکوف بنائے گا اگر تو ایڈم امین چودری کا واقعی پروجیکٹ جینون ہوا تو ہم اس کے اوپر بھی پروجیکٹ کریں گے ہم نے تو صرف آپ کو حقیقت بتانی ہے کیونکہ ابھی تک ہمیں صرف ایک سین نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ پروپٹیز کے نام پر پاکستانی عوام سے پیسہ اٹھا رہے ہیں لیکن جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ دوبارہ سے نیٹ ورک مارکٹنگ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم پروگرام کریں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ